موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تمام دکھنواد کو اپنے چینگل جورس پلینٹ پر خوش آمدید کہتا ہوں ڈیئر ویورز ہم نے امریکن ریالزم کے نام سے چپٹر کا آغاز کیا تھا اور ابتدائی گفتگوں اس کے اوپر کی تھی آج اسی گفتگوں کو آگے بڑھاتے ہیں تو اس سے پہلے کہ بقیدہ لیکچر کا آغاز کروں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لے اور اس کے آگے ریڈ کلر کی گھنٹی اس کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز بروقت مل سکیں تو ہم نے سٹارڈ کیا تھا امریکن ریالزم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کو شامل کرتے چلیں نیکس لیکچر سے پہلے امریکن ریالزم میں بیسیکلی یہ کونسپٹ ہے امریکہ والوں کا امریکہ والوں کا کونسپٹ ہے اس میں ریالزم سے مراد حقیقل پسندی ہے تو آپ اس کو کہا سکتے ہیں کہ امریکن فلسفہ ہے جو حقیقت پسندی کے اوپر مبنی ہے اس میں جو ورکنگ آف لاؤ اور ابزرویشن آف لاؤ کو سائنٹیفک طریقے سے دیکھنے کے لیے جو مومنٹ سٹارٹ ہوئی اس کو ریالیسٹ مومنٹ کا نام دیا گیا اس کو جو سب سے چیف انگریڈگینٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ جو اصول ہیں جو زوابت ہیں وہ ہیں جو عدالتوں کی ذریعے سے انفورس کیے جاتے ہیں یعنی کہ جو ججیز کیس ڈیسائیڈ کرتے ہیں یا جو ڈیسیزن بائی دا ووٹس ہیں وہ لاؤ ہے اور اس کو وہ لاؤ کہتے ہیں سیکنڈ جو بیسک بہت بڑا اس میں جو ایک پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ وہ الٹی میٹ ایم کرتے ہیں ریفارم آف لاؤ کی ریفارم آف لاؤ ان کا جو مین مقصد ہے اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لاؤ موجود ہے جو اگزسٹ کرتا ہے ایکچوئل لاؤ وہ ہے لاؤ اگزسٹنگ لاؤ کو وہ فوکس کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے لاؤ مست بی ڈیٹ سینس لاؤ اس طرح کا ہونا چاہیے لاؤ اس طرح کا ہونا چاہیے لاؤ مست بی آٹ ناٹ یعنی کہ قانون جو ہے جو موجود ہے جو رہاست کی جانب سے امپوز کیا گیا ہے وہی لاؤ ہے اور ایسی خواہشات جو قانون کا حصہ نہیں ہیں وہ آپ اس کو نہیں ایمپلیمنٹ کر سکتے تو اس وجہ سے اس میں اس کو امریکن ریالیزم کا نام دیا گیا اور سب سے بڑی جو وجہ تھی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو امریکہ جب کانسٹیٹیوشن ہے وہ شارٹسٹ کانسٹیٹیوشن آف دا ورلڈ ہے درینہ کے سب سے مختصد ترین کانسٹیٹیوشن تو اس حوالے سے جو ان کے ہائر جدیشری ہے اس کو بہت زیادہ انٹرپریٹ کرنا پڑا ہے لاؤ کو کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو بہت زیادہ انٹرپریٹ کرنا پڑا ہے اسی وجہ سے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قوانین ہے یہ جج میڈ لاؤز ہیں یا جو لاؤز جو اپینین وغیرہ دیتے ہیں وہ یہ کانون ہے تو یہاں تک ہم نے لاؤز لیکچر میں یہ باتیں ڈسکس کی تھی ادھر سے ہی آج نیکسٹ ہم سٹارٹ کریں گے چونکہ یہ تھوڑا سا کانسٹ آپ کو کلیر کرنا تھا دوبارہ سے تو اب ہم سٹارٹ لیتے ہیں گری سے گری کا مکمبل جو نام ہے وہ ہے جون چیمپسن گری 1849 سے لے کر 1915 تک کا اس کا دورانیا ہے اور ڈاکٹر فریڈ میں اور جسٹس ہالنز ان کی بیسک ڈی بیٹ آج ہمارا موضوع کا حصہ ہے جو جسٹس ہالنز نے کہا کہ لا وہ ہے جو جیج ڈی سائیڈ کرتا ہے یعنی کہ جو ریالیسٹ مومنٹ کا جو سربراہ ہے وہ اب جسٹس ہالنز کہہ سکتے ہیں جس کا ٹائم ہے 1841 سے لے کر 1935 تک یہ اس کا ٹائم ہے آج ہم نے اس کو دو سینٹس میں دیکھنا ہے جو جسٹس ہالنز نے باتیں کی اپنی مومنٹ کی فیور میں ریالیسٹ مومنٹ کی فیور میں جو اس نے باتیں کی اس کے مقابلے میں ڈاکٹر فرائیڈ میں وہ ان کو اون نہیں کرتا بلکہ ان کے اینٹی جا کر بات کرتا ہے جی تو دیر سٹوڈنٹس جسٹس ہالنز اپنے ایسے میں لکھتا ہے جو کہ پبلش ہوا 1897 میں اور اس میں وہ ڈیفنیشن آف لا یا جو اپنے جو نظریات ہیں قانون سے مطلقہ ان کے مطلق لکھتا ہے ایک چیز ذہن میں رکھئے گا جسٹس ہارم جو ہے سپرنگ کوٹ آف امریکہ کا جسٹس رہا ہے اور اس نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ بطور جسٹس کام کیا ہے تو لہذا اس کے کام کرنے کی وجہ سے اس کے جو تجربات ہیں جو ایکسپیرمیٹس ہیں یا جو وہ ڈیفائن کرتا ہے لا کو تو اس کے جسٹس ہونے کے اثرات اس میں نظر آتے ہیں تو جو پبلش ہوا آرٹیکل اس میں وہ لکھتا ہے کہ سپیکٹیکل ڈیفنیشن آف لا جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کن الفاظ میں ہو سکتی ہے ٹیک دا فنڈامنٹل کویسچن کے فنڈامنٹل کویسچن جو ہیں وہ وہ کیا ہے ان سے مطلقہ ہو سکتی ہے وٹ کانسٹیچوٹ سا لا قانون کیا تعبیر کرتا ہے قانون کیا راہنمائی کرتا ہے تو اس زمن میں وہ اپنے سارے ایکسپیرمنٹ اپنی رائٹنگ اپنی پبلشنگ وغیرہ سارے کے سارے انہی موضوعات کی جانبوں کرتا ہے اور وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ قانون جو مجود ہے جو سسٹم میں اگزسٹ کرتا ہے وہ قانون جو عدالتیں امپوز کرتی ہیں ان کی ویلیو بہت زیادہ ہے اور ملک کے اندر جو رائٹرز ہیں ان کی ویلیو بہت زیادہ ہے رائٹرز بھی اس کے بارے میں بہت زیادہ لکھتے ہیں سسٹم آف ریزن کے اوپر وہ بات کرتا ہے پرنسپل ایتکس کے ہیں وہ کہتا ہے جو ایتکل جو میٹرز ہیں ان کو ایڈمیٹ کرتا ہے ان کی بابت اپنے فلسپے میں لکھتا ہے پرنسپل اف ایتکس ان کو ایڈمیٹ کرتا ہے اور اس کے ایکشنز کو بھی ایڈمیٹ کرتا ہے تو بیسیکلی جو جسٹس ہالمز کے نظریات ہیں وہ کہتا ہے کہ جو کانسٹیچوشن آف امریکہ ہے وہ مجود ہے ان کے رہنمائی کرنے کے لیے لیکن آئندہ آنے والے وقتوں کے لیے عدالتیں مجود ہیں عدالتیں فیصلہ کریں گی اور جو اور ڈیسائیڈ کرے گی وہ لاؤ ہے اور اس میں وہ کہتا ہے کہ جو فنڈامینٹل رائٹس کی اگر بات کی جائے تو جو فنڈامینٹل رائٹس جو بیفورتی کوٹ آ جاتے ہیں اور عدالت اس کے مطلق اکر کوئی ڈیسیجن دے دیتی ہے تو وہ چینج نہیں ہو سکتا اور ریسٹ آف تی ورلڈ کے لیے یا ریسٹ آف تی کانٹری کے لیے وہ فنڈامینٹل لاؤ کی حصیت رکھتے ہیں تو اس وجہ سے اس کی اہمیت کو وہ زیادہ دیتا ہے پھر کہتا ہے کہ اگر لاؤ کانسٹیچوشن ہے اس کی اگر انٹرپرٹیشن ایک سے زائد نکل رہی ہے اگر ایک رائٹر ایک طریقے سے اس کو انٹرپرٹ کر رہا ہے دوسرا اس کو ہلاک طریقے سے کر رہا ہے تو ایسی سوچوشن اگر سپریم کورٹ کے سامنے آ جائے تو سپریم کورٹ پھر اس کو انٹرپرٹ کرے گی اور اس کی جو وہ انٹرپرٹیشن ہوگی وہ ریسٹ آف تی کانٹری کے لیے وہ لاؤ کی حصیت رکھے گی پھر اس وجہ سے جسٹس ہارم جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو جج ڈیسائیڈ کرتا ہے وہ ہی لاؤ ہے اس کی اہمیت ہے باقی وہ معاملات کو وہ بہت زیادہ اہمیت وہ نہیں دیتا اب ہم یہ تو آگیا معاملات جسٹس ہارمز کے اب اگر ہم پروفیسر ڈائس کی بات کریں تو پروفیسر ڈائس جو ہے وہ ہارمز کی جسٹس ہارمز کی ڈیفینیشن آف لاؤ کو ایکسپٹ نہیں کرتا وہ کہتا ہے پروفیسر ڈائس کہتا ہے کہ جو ہارمز نے ڈیفائن کیا ہے لاؤ کو وہ کو حتمی ڈیفینیشن آف لاؤ نہیں ہے فائنل ڈیفینیشن آف لاؤ نہیں ہے اور اس میں جو سٹیٹمنٹ ہے لا از آنلی وٹ کو ٹو ڈو یہ ٹھیک نہیں ہے یعنی دو باتیں ڈائس نے کی ایک تو وہ کہتا ہے کہ جو قانون کی ڈیفینیشن جسٹس ہارمز نے کیا وہ این ایکوریٹ ہے وہ درست نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے دوسرا وہ کہہ رہا ہے کہ صرف عدالتیں جو فیسرہ کریں صرف اس کو قانون قرار دینا یہ بھی درست نہیں ہے اس کی اہمیت کو نظر انداز وہ نہیں کر رہا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اگر جسٹ اس کو ہی قانون مان لیا جائے تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے تو پروفیسر ڈائس نے اس طریقے سے اس کو اختلاف کر دیا اور وہ کہتا ہے کوٹ لکھتا ہے ایک چیز وہ لکھتا ہے کہ وہ ہے ٹو لٹل تھیری اندی لاہ رادر دین ٹو مچ کہ قانون کے جو نظریات ہیں وہ امریکن کے پاس بہت کم ہے امریکن کے پاس اگر ہم ہسٹری کی بات کریں جس طرح ہسٹری کاملا کی ہے یوکے والوں کی وہ بہت لبی چوڑی پھیلی ہوئی ہسٹری ہے اسلامی ہسٹری کی بات کریں تو اسلامی ہسٹری بھی بہت لبے عرصے پر پھیلی ہوئی ہے اگر رومن لیگل سسٹم کی بات کریں وہ بھی بہت لبی چوڑی ہسٹری ہے سیول آٹوڈریشن کی بات کریں تو وہ بھی بہت لبی چوڑی ہے تو اس طرح سے وہ کمپیرٹیولی ڈائس کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو ہسٹری ہی نہیں ہے کانسٹیجوشن یا لاعاصم تلقہ ہے تو ہمارے پاس اگر کوئی ہے تو وہ بہت کم ہے ہسٹری ہمارے پاس بہت کم ہے تو اس حوالے سے اگر ہمارے پاس سے ہسٹری کم ہے تو ہم کیسے یہ ہی ڈیٹرمنٹ کر لیں کہ جو جج ڈیسائیڈ کرے گا وہ ہی قانون ہے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کمپیرٹیولی میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں یہ بات کہ جسٹس حال جو ہے یہ کہتا ہے کہ جو جج ڈیسائیڈ کرے گا وہ قانون ہے لیکن صرف یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے علاوہ اور کوئی سورسز آف لا نہیں ہے یا وہ کوئی قانون نہیں ہے تو وہ اس چیز کے پر بات کمپیرٹیولی وہ ایک ازیمپل بھی دیتا ہے کہ اگر یوکے اور امریکہ کے کوٹ اگر کوئی ڈیسیزن کرتی ہے تو وہ اپنی لا کے حوالے سے تو چلو ایک الگ بات ہے فیکٹ کے حوالے سے بھی وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے اور باقی معاملات کے بارے میں بھی ریزنن کے بارے میں بھی دونوں کے بارے میں ان کے ڈیسیزن سے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں بے شک میٹر سیم ہو تو اس حوالے سے وہ کہتا ہے کہ اس کو ہم بہت زیادہ اہمیت نہیں دے سکتے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ایٹیچیوٹ آف لا ہے اس میں بھی ترمیم کا حجہ رہتا ہے حالات بدلتے رہتے ہیں تو ایٹیچیوٹ آف لا بھی ایک بہت بڑی بات ہے اس میں بھی ترمیم وقت کے ساتھ ساتھ لوجک کے ساتھ ایکسپی ایرومنٹ کے ساتھ اسپیکٹ آف لا کے ساتھ وہ ہو سکتے ہیں اب ایک اور بات کے اوپر وہ بڑا فوکس کرتا ہے ڈائز وہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے جسٹس ہارمز سٹرکٹ ہے مارل ویلیوز کے بارے میں مارڈرل لا اب اس چیز کو کم اہمیت دے رہا ہے مارڈرل لا میں مارل یا ایٹکس کی بہت کم ویلیو رہا گیا کیونکہ پریکٹیکل لا کی زیادہ بات ہو ہو چکی ہے اور ساتھ میں بھی یہ کہتا ہے کہ صرف ججیز نہیں لائرز کا بہت بڑا رول ہے انٹرپٹیشن آف لا کی طرف کو لائرز امیجر رول کی حصیت رکھتے ہیں اور جو لائرز ہیں جتنی بھی ان آرٹیکولیٹ پرزمشنز ہیں ان کو وہ دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں اور اس کو انٹرپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مزید وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو خالد نے کہا کہ خامدر لائی کرتا ہے پریکٹیکل کے سائنس کی بجائے پریکٹیکل سمرات جو ججیز فیصلہ وغیرہ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے نہیں یہ صرف پریکٹیکل نہیں ہے ڈائس کہتا ہے یہ صرف پریکٹیکل نہیں ہے یہ بقاعدہ ایک برانچ آف لا ہے ایک سائنس آف لا ہے جس میں ہم تجربات کے ذریعے سے ایکسپیرمنٹ کے ذریعے سے ہم سیکھتے ہیں ہم نظام کی ایکسپیرمنٹ کے ذریعے سے سیکھتے ہیں ہم قوانین کے ایکسپیرمنٹ کے ذریعے سے سیکھتے ہیں تو وہ اس حوالے سے بھی وہ اس چیز کو وہ ہائلائٹ کرتا ہے کہ اس میں پریکٹیکل کی بجائے سائنس کے اوپر وزور رہتا ہے تو یہ جو امریکن ریالیزم کی جو مومنٹ تھی وہ اس کو نگیٹ کر رہا ہے قسم کا جو پروفیسر جسٹس ہارم نے جو نزدیات پیش کیے ان سے اینٹی جاتر وہ اس کو نگیٹ کر رہا ہے پروفیسر ڈائس پروفیسر ڈائس کا فلسفہ بھی بلا شباب ایک اچھا فلسفہ ہے جو اس نے ان پوائنٹ کے اوپر جو اس نے باتیں کی ہیں وہ ٹھیک ہیں لیکن بہرحال ہارمز جو تھا اس کا جو پوائنٹ تھا فیوچر پروگرس کا اور فیوچر پروگرس کے اوپر اس نے جو اپنی دو ججمنٹ تھی ہیں دو ججمنٹ تھی ہیں ایک ہے لنکور کیس میں اور ایک ہے ایڈمز کیس میں اور ان کیسز میں جو ججز نے فیصلہ جات دیئے تو جسٹس ہارمز نے اس کے اندر ڈسینٹنگ نوٹ لکھا اب یہ چیز پہلے سم لے کے ڈسینٹنگ نوٹ کیا ہے جب بھی کچھ ججب اکٹھے بیٹھ کر کیس سنتے ہیں کچھ امراض ایک سے زائد ہیں ایک ہے ایک سے زائد دو تین چار پانچ کچھ ججز اکٹھے مل کر فیصلہ کرتے ہیں کیس سنتے کے بارے فیصلہ کرتے ہیں تو جو اس کے اوپر ججمنٹ آتی ہے تو ہر جج انڈیبینڈنٹ ہے کہ وہ اپنا ویو اس میں دے سکتا ہے لیٹس پوز اگر چار جج مل کر کیس سنتے ہیں تین جج ایک ہی پوائنٹ کے اوپر ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں ان میں سے ایک جج جو ان کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا اور الگ بات کرتا ہے الگ ڈیسین یا پیرا لکھتا ہے تو وہ ایز ایک کیس اس ججمنٹ کا حصہ بنایا جائے گا جو جج اتفاق کر رہے ہیں اس کیس کے ساتھ اس ڈیسین کے ساتھ وہ بھی لکھا جائے گا جو ان میں سے جج اتفاق نہیں کر رہا یا کسی چیز کے ہلا اختلافی نوٹ لکھتا ہے تو اس کو آپ کو ڈیسینڈنگ ججمنٹ آپ اس کو کیا سکتے ہیں تو پروفیسر پروفیسر سمراد خان جسٹس خاند نے ان کیسز میں بھی ڈیسینڈنگ پوائنٹ لکھے اور اپنا جو اس کا ریشنل پوائنٹ آف بھی ہو تھا اس کو اس نے اس کے انتر بھی لکھا تو اس حوالے سے اگر اس کو کٹ شارٹ کیا جائے یا اس کو اس ماملے کو ہم کرکلوڑ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو جسٹس خاند جس چیز کو اکسپلین کارلا تھا امریکن ریالیسٹ کی مومنٹ کو تو پروفیسر ڈائیس اس کو اکسپٹ نہیں کرتا وہ اس فلسفے کو اکسپٹ نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ کنسٹرکٹیو سکیپٹک کی بات کرتا ہے یعنی کہ کنسٹرکٹیو سکیپٹک سے مرات ہے تعمیری عقیدہ یعنی کہ اگر کوئی پروبلم ہے کوئی مسئلہ ہے تو اس کے اوپر اور دلائل کے ساتھ وہ بات کرتا ہے اور اس کے وجوہات اس کے اندر لکھتا ہے اور آہر میں پروفیسر ڈائیس ان الفاظ کے ساتھ جسٹس حال کے نظریہ کی محالفت کرتا ہے ایکچولی نو سچ سکول اگزیسٹ ہے حقیقت میں امریکن ریالیسٹ مومنٹ کا کوئی سکول ہی اگزیسٹ نہیں کرتا اس نظریات کا رکھنے والے کوئی نظریات ہے ہی کوئی ہے تو یہ معاملات اس طریقے سے وہ اس کو ایکسپلین کرتا ہے تعمیری معاملات اس کے انٹی دیتا ہے جس میں سے سب سے بڑی بات وہ یہ ہی لکھتا ہے کہ صرف صرف کوٹس میڈ لاغ صرف وہ لاغ نہیں ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے معاملات ہیں جن میں لائرز کا وہ وہ باقی جو فیکٹرز ہیں ان کا وہ حالہ دیتا ہے اور آخر میں وہ پھر اس بات کے اوپر لے کے آتا ہے کنسٹرکٹیو سکیپٹیو یعنی کہ یہ ایک سائنس ہے اس کے اندر مختلف موضوعات کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر تنقید بھی کی جاتی ہے اس کو ایکسپٹ بھی کو کرتا ہے اور اس کے سارے معاملات کو دیکھا جاتا ہے اور یہی جو ہے وہ سکول آف تھارٹ ہے جس کو وہ نام دیتا ہے کنسٹرکٹیو سکیپٹیو کا اور کہتا ہے کہ دوسرا جو سکول ہے پروپیسر ہارل کا وہ تو ہے کوئی تو اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کا کوئی question ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں وہ کر سکتے ہیں پلس یہ کہ اس topic کے اندر جو important points ہیں وہ description کے اندر میں نے دے دی ہے ویڈیو کے احتتام کے بعد آپ نے description کو اس ویڈیو کے نیچے جو description ہے اس کو open کر لینا ہے اور اس theory کے جو main ingredient ہے وہ آپ کو وہاں سے مل جائیں گے اور آپ اس کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو آپ لوگوں سے مزارش ہے کہ میرا چینل jurispraner subscribe کر لیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز مل سکے نیکسٹ lecture جی روم فرینڈ کے اوپر ہوگا انشاءاللہ تعالی اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ